بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرلیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو اپ ڈیٹ بہ آسانی مل سکیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا آپ کے ساتھ مختصر سوالات یعنی شارٹ کوئیشن ڈسکس کروں گا تو ہمارے پاس پہلا شارٹ کوئیشن ہے اسلامی تمہدن کی دو خصوصیات لکھیں سیکنڈ تہذیب و تمہدن کے لگوی مہنی بیان کریں نیکس ہمارے پاس ہے اسلامی تہذیب کے دو عوامل بیان کریں فورتھ وان ویٹا یہ آپ کے پاس جو ہے جو آئی دی یا اس کا ترجمہ لکھنے ہیں پانچویں تقویٰ کے درجات بیان کریں اس کے بعد نیکس شکر کے دو فائدے بیان کریں نیکس آئیلی زندگی کے حمیت پر نوٹ لکھیں اس کے بعد نیکس ہے احسان کے دو فائدے بیان کریں نیکس تسبیح واطمہ تحریر کریں بیوی کے دو فرائز تحریر کریں اولاد کے دو فرائز تحریر کریں مساجد کے دو فائد امت مسلمہ کی دو امتیازی خصوصیات لکھیں اسی طرح بیٹا آگے ہے ہمسایہ کے حقوق قطر احمی کے بارے میں حدیث کا ترجمہ نیکس جہاد کی دو اقسام لکھنی ہے بیٹا آپ نے اس کے بعد اگلے قبل از اسلام اہل عرب کی کوئی سی دو خوبیاں لکھنی ہے اس کے بعد بیعت اقبا ثانیہ کب ہوئی اس کے بعد نیکس والا ہے وہ خاتے مدینہ کو واضح کریں نیکس ہے صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان کا کیا کردار تھا نیکس والا ہے جو ہمارے پاس شارٹ کوئیشن ہے وہ ہے بیعت رضوان پر چار ستریں لکھیں یعنی چار لائنیں آپ نے مقصد لکھنی ہے اگلا سوال ہے بیٹا ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنی تھی نیکس ہے فتنہ ارتداد سے کیا مراد ہے رضاق کا مطلب اور مدت تحریر کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب لکھیں نیکس بیٹا جو ہمارے پاس اگلے کوئیشن ہے وہ ہے اسلامی تعلیم کے دو مقاصد بیان کریں معاشرے کی ضرورت اور اہمیت بیان کریں نیکس جو شارٹ کوئیشن ہے وہ ہے غیر مسلموں کے چار حقوق بیان کریں نیکس جہاد کا لگوی اور اسلائی مفہوم لکھیں نیکس ہے ہمارے پاس پہلی وعی کا واقعہ بیان کریں نیکس مدینہ میں کون کون سے یہودی قبائل آباد تھے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے فتح مکہ میں کفار کے کفار مکہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صلوق کیا نیکس والا ہے اولیات عمر سے کیا مراد ہے اگلا قویشن ہے بیٹا ذکر کی تین اقسام تحریر کریں نیکس ہے افو درگزر کے چار سمرات لکھیں اس کے بعد نیکس ہے قوم و امت میں فرق بیان کریں نیکس اسلامی ریاست میں زمیوں کے حقوق بیان کریں اس کے بعد اگلا ہے غزوہ اور سریعہ میں فرق بیان کریں اس کے بعد نیکس ہے خطبہ حجت الودا کے دو نقاط نیکس بیٹا ہمارے پاس ہے خوارج کے دو اقائی تحریر کریں اگلا قویشن ہے بیٹا اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت بیان کریں اگلا قویشن اس کے بعد اسلامی معاشرے کی خصوصیات بیان کریں نیکس ہے موبلد کے اصاف بیان کریں نیکس ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالیں اگلا بیٹا ہے صلح حدیبیہ کا پسے منظر بیان کریں اور نیکس جو ہمارے پاس لاسٹ شارٹ کئیشن ہے آپ کی بک کا فرسٹیئر کی اسلامیت الیکٹیو کا وہ ہے بیٹا ہجرت مدینہ کی وجوہات واقعات اور حمیت بیان کریں یہ بیٹا آپ کے پاس ٹوٹل شارٹ کئیشن تھے جو موسٹ امپورٹن شارٹ کئیشن ہے پیپر پائنٹ آف ویو سے اب لانگ کئیشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں پہلا بیٹا آپ کے پاس لانگ کئیشن ہے صبر کا مفہوم گازیہ کرتے ہوئے اس کے سمرات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں اگلا ہے اسلامی ریاست کی خصوصیات بیان کریں حضرت علی کے فضائل و مناقب عملی اعتبار سے بیان کریں نیکس ہے ہمارے پاس اسلامی تحضیب کے اناصر پر مفلس روشنی ڈالی ہے خامند اور بیوی کے فرائز بیان کریں اخوت سے کیا مراد ہے تفصیل سے بیان کرنے کہ اخوت سے کیا مراد ہے اس کے بعد بیٹا حضرت ابو بکر کی ابتدائی مشکلات بیان کرنی ہے اور انہوں نے کس طرح ان مشکلات پر قابو پایا یہ بھی بیٹا آپ نے لکھنے نیکس ہے توحید کے لگوی اور اصلاحی مہنی اور ساتھ اس کے آپ کا کوئیشن کمپلیٹ تب ہوگا جب آپ نیز توحید کو قرآن و حدیث کی روشنی سے واضح کریں گے اگلا قیشن ہے بیٹا حدیث کی دینی حصیت پر جامعہ نوٹ لکھیں نیکس ہے اسلامی تحضیب کی پانچ خصوصیات بیان کریں اس کے بعد اگلا قیشن ہے خلافت راشدہ کی خصوصیات بیان کریں نیکس ہے حضرت عثمان کے صیرت اور کردار پر نوٹ لکھیں یہ بیٹا آپ کی بک کے جو ہیں وہ لانگ قیشنز ہیں شارٹ قیشنز بھی ہم نے ڈسکس کر لیے لانگ قیشنز بھی ڈسکس کر لیے بیٹا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ان بچوں تک ضرور پہنچائیں جن کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکتا ہے اللہ حافظ خوش رہے اللہ حافظ خوش رہے